دوستو میٹکو کیر کے اس نئے ویڈیو پہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے بہت بہت ویلکم ہے آج ہم آپ سے بات کریں گے کرونا وائرس کو لے کے کچھ بہت ہی امپورٹن بات ہے ہم آپ کو بتائیں گے فرنڈز آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اب کرونا وائرس ایک بلکل عام چیز لگ رہی ہے بلکل نارمل چیز لگ رہی ہے کیونکہ چار سے پانچ مہینے ہو گئے ہیں اور آپ لوگ کچھ لوگ اب بہتیاتی بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ ابھی بھی پرکاشن لے رہے ہیں کچھ لوگ اس چیز کو بھول گئے ہیں لیکن ابھی بھی کیسز کے بہت زیادہ آ رہے ہیں آج کم سے کم پچیس سے چھپیس ہزار کیسز بڑھ ڈے ابھی آ رہے ہیں جو آگے جا کر بڑھنے کے چانسز ہیں اس لیے آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں آپ کے فیملی ممبرز کیسے بچ سکتے ہیں میں کچھ چیزیں آپ کو اس میں بتاؤں گا جس کا اگر آپ خیال کریں گے تو آپ اس کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں دوستو کرونا وائرس کوئی بہت خاتک بیماری نہیں ہے بہت زیادہ اس سے ایسا نہیں ہے کہ کسی گٹت ہو جائے گی یا موت ہو جائے گی اگر سو لوگوں کو کرونا وائرس ہوتا ہے تو اس میں سے تین سے چار لوگ یا پانچ لوگ کی موت ہوتی ہے جو کہ عام طور سے بڑھے ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو ایک چیز سب سے زیادہ خیال لکھنے والی یہ ہو جی ہے کہ گھر کے جو بھی بڑھے لوگ ہیں جو بچے لوگ ہیں ان کا آپ خاص خیال لکھیں لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا بھی خیال لکھنا ہوگا کیونکہ اگر آپ باہر جائیں گے مارکٹ میں جائیں گے لوگوں سے ملیں گے اور اس میں آپ سوشل ڈسٹینسنگ یا ماسک کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کو یہ انفیکشن لکھ کر کے آپ کے گھر میں آ سکتا ہے تو میں آپ کو تین سے چار چیزیں ایسی بیسک چیزیں بتاؤں گا جس کا اگر آپ دھیان رکھ لیں گے تو امید ہے 99% یہ ہے کہ آپ کو یہ بیماری نہیں ہوگی اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ کوشش کریں کہ گھر سے باہر نہ نکلیں اپنے گھر میں ہی رہیں لیکن انسان کب تک گھر میں رہے گا اگر اس کی شاپ ہے تو اس کو جانا ہی ہے اگر اس کو مارکٹ جانا ہے کوئی کام ہے تو جانا ہی ہے ہاسپٹل ہے تو جانا ہی ہے تو اس میں سب سے امپورٹن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ماسک کا ضرور استعمال کریں دیکھیں ماسک لگانے سے آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو سانس آسانے سے آئے گی کوئی دکت نہیں ہوگی آپ کو منٹلی یعنی ذہن آپ کا سکون میں رہے گا آپ کا دماغ بالکل شانت رہے گا کہ آپ نے ماسک لگا رکھا ہے تو آپ بالکل سکون میں رہیں گے تو کہیں بھی اگر آپ کہیں نئی جگہ جائیں کئی باہر جائیں مارکٹ میں جائیں تو ماسک کا ضرور استعمال کریں اس میں آپ کو ایک چیز یہ خیال کرنا ہے کہ جس سائٹ سے آپ ماسک لگائیں آپ دوبارہ بھی اسی سائٹ سے لگائیں یہ نہیں کہ آپ نے ایک سائٹ سے لگایا اور دوبارہ جب آپ مارکٹ جائیں تو پھر اس کو اولٹ کر کے لگا لیں تو جو باہر انفکشن ہے وہ اپ کے اندر آ جائے اسی طریقے اس دوسری چیزی ہے کہ جب آپ مارکٹ میں جائیں تو جو سوشل ڈسٹینسنگ جو آپ سن رہے ہیں بار بار اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی دوسرا مریض ہے جو بھی دوسرا انسان ہے ہو سکتا ہے کہ یہ وہ کورنا وائرس اس کو ہو تو اسے آپ دو میٹر کی دوری بنا کر رکھیں آپ شاپ پہ جاتے ہیں بہت زیادہ بھیوڑ ہوتی ہے سب لوگ نہیں سمجھتے ہیں آپ دور کھڑے رہے ہیں اور آپ کوشش کریں کہ جو بھی چیز آپ کو لینی ہے وہ اس کی لسٹ بنا کر کے دکان والے کو دے دیں وہ آپ کا سامان پیک کر کے آپ کو دے دیں تو زیادہ کوشش کریں کہ لوگوں سے دور رہیں تیسی چیز یہ ہے کہ جب آپ مارکٹ سے واپس آئے یا جب باہر سے واپس آئے تو اپنے گیٹ کو اپنے ہاتھ سے نہ کھولیں بلکہ گھر والوں سے کھلوائیں اس کے بعد جو سامان ہے اس کو کہیں سائیڈ میں رکھ کر کے پہلے اپنے ہاتھ کو اچھے سے واش کر لیں اس کو دھول لیں اس کو صحیح سے صاف کر لیں دو تین چار منٹ اور اگر دن کا ٹائم ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنے کپڑے بھی چنج کر لیں اگر کہیں ہسپٹل سے آ رہے ہیں یا کئی ایسی جگہ سے ہر جہاں بہت زیادہ بیرد تھی اور یہ سب خیال لگنے سے ہی ہوگا کہ اگر کہیں بھی آپ وائرس لگا ہوگا ہے کہیں بھی وائرس ہے تو وہ آپ کی باڈی بھی کپڑے بھی کہیں لگ سکتا ہے تو وہ بھی صاف ہو جائے گا اب آپ کو چوتھا کام جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں جو بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو کوئی بھی ایمون بوسٹر یعنی کوئی بھی ایسی دوا جو ایمونٹی کو بڑھاتی ہے جیسے کی آئیوش کارھا جو مارکٹ آپ کو مل جائے گا اسی طریقے سے کچھ بھی آئیرویدک میڈسینز آتی ہیں جو ایمونٹی کو بڑھاتی ہیں ڈیفنس سسٹم کو بڑھاتی ہیں یا کچھ ہمپیت کی دوایاں ہوتی ہیں کچھ گھرلو چیزیں ہوتی ہیں جیسے بادام مخروٹ وغیرہ ہے جو طاقت دیتا ہے اس کا آپ استعمال کریں دوستو ابھی ایک نئی ریسرچائیز میں یہ ہے کہ یہ ہوا کے ذریعے پہ پھیلتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں یہ ٹھیلتا رہے گا بلکہ اگر کوئی انسان آپ کے آگے تھوڑی سے آگے جا رہا ہے سو میٹر پہ پچاس میٹر پہ راستے میں جا رہا ہے اور اس نے کھانسا اب ہوا میں وائرس نکل گیا پیچھے سگاری سے آپ دس سکنڈ کا طرح وہاں پہنچ جائیں گے تو اس طریقے سے وائرس آپ انہیل کر سکتے ہیں سانس کے ذریعے سے اندر لے سکتے ہیں تو اگر کیبی بھیڑ بھاڑا ہے تو وہاں پہ ضرور آپ ماسکہ ضرور خیال کریں اگر آپ یہ سب پریکاشن لیتے ہیں تو امید ہے کہ آپ اس وائرس سے بچ سکتے ہیں کیونکہ آگے آنے والے ٹائم میں کوئی نہیں جا سکتا کس کو بیماری ہوگی اور کس کو نہیں ہوگی دوستو لاسٹ و میں ایک بات اور کہوں گا کہ اس بیماری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو احتیاط بھی کرنا ہے ایسا نہیں کہ آپ بہادلی دکھائیں